اسلام علیکم دوستو تو آج ہم جس مووی کو اسکلین کر رہے ہیں اس کا نام ہے کیجی ایف چپٹر ٹو یہ مووی کیجی ایف چپٹر ون کا سیکول ہے یہ مووی انڈیا کی بیسٹ مووی کی سیریز بن چھو گی ہے اس کا پہلا چپٹر انٹرسنگ تھا اور دوسرا چپٹر بھی بہت انٹرسنگ ہے چلیے شروع کرتے ہیں دوہر اٹھانہ یعنی پیدا انڈے کا ٹائم دکھایا جاتا ہے آنرن ایلگی جنہوں نے الڈرادو کا نام کی ایک بک لکھتے ہیں اور اس کی کانی ایک نیوز چینل والوں کو سنائی تھی چینل کو انہیں برینگ ہیمر کی ہو جاتا ہے وہ مرنے کی گھار پر پہنچ جاتے ہیں پھر وہ نیوز چینل والے انہیں دیکھنے کے لئے ہسپیٹل میں چلی جاتے ہیں وہ ان کی ملکات آنرن ایلگی کی بیٹے ویجندر ایلگی سے ہوتی ہیں جنہیں اپتا تھے کہ انہیں پتاں نے الڈرادو کی آدھی کانی سنائی تھی اور گورمنٹ نے اس کتاب کو جلا دیا تھا اور ان نیوز چینل والوں میں پاس بھی آدھی کتاب تھی اس لئے اب ان کے لئے باقی کانی جہننا نمکن ہو گیا اسی وجہ سے انہیں ویجندر ایلگی ایلڈرادو کی بچی بھی باقی کانی سنانے کا فیصلہ کرنا کیونکہ اس کے پتاں نے اس کتاب کی پیچھے پوری زندگی لگا دی تھی اور وہ نئی چاہے تھا کہ کانی ادھوری رائج ہے پر ویجندر کو بھی وہ کانی پوری طرح سے یاد نہیں تھی اس لئے وہ اس نیوز چینل والوں کو اپنے پتاں کی لیبرائی میں لے گا جاتے ہیں اور وہاں تلاش کرنے پر انہیں دوسرے چپٹر کی اقراف کو بھی مل جاتی جس کی کانی ویجندر انہیں سنانا شروع کرتا ہے کیجی ایف میں جب راکی نے گروڑا کو مالا تو وہاں کے بیس در لوگ راکی کے ساتھ مل گئے کیونکہ وہ پہلے ہی سب کا مسیحہ بن گیا تھا اور راکی نے گارڈز کو مار دیا راکی کے لئے گارڈز کو انہوں نے مار دیا اور راکی کو اپنا سلطان منا لیا دوسرے طرف کیجی ایف کے پارڈرز کو یہ بات بچا لی تھی گروڑا مار چکا ہے اور انہوں نے لگ رہا تھا کہ گروڑا کا چھوٹا بائی ویرات اب ماہ کا نیا راجہ بنے اس لئے انڈریوس راجندر دیسائی کمل اور گروپ آنڈین ویرات سے ملنے آتے ہیں یہ سب لوگ کیجی ایف موجھے پر راکی نے گروڑا کو مارنے سے پہلے ہی ویرات کو مار دیا تھا تاکہ وہ اس کے خلاف ہواس نہ اٹھا سکے اس لئے پارڈرز راکی کو کیجی ایف کا باس بنے دیکھ کر بہت پرشان ہوئی تھا اس لئے راکی نے راجندر دیسائی کی بیٹی رینا کو بنا بلا لیا تھا کہ وہ اس سے پیار کرتا تھا پر رینا اس سے خوش نہیں تھی اس لئے دیکھ کر کمل بہت غصہ ہوتا ہے اور راکی ابروت کرتا ہے اس لئے راکی اس سے مار ڈالتا ہے اس لئے راکی نے کام کرنے میں لوگ راکی کے باس بنے سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ انہیں روٹی کپڑا مکان اور دوائی سب کچھ دے رہا تھا راکی نے پرانے گارڈز کی جگہ وہاں پر کام کرنے میں ورکرز کو نئے ہتھیار دے گارڈز بنا لیا تھا پر ان میں سے کسی کو بندوق چلانا نہیں آتا تھا اس لئے راکی نے پرانے کے پرانے کے کمانٹر وانرم کو زندہ رکھا تھا تاکہ وہ اس کے مئے سے نئے گارڈز کو ٹرین کر سکے آنرم پہلے تو رکی نئے خلاف تھا لیکن ان وہ پھر اس نے اس کا کمانٹر بنیا کے لئے تیار ہو جاتے پر وہ ابھی ورکرز کو بندوق چلانے سے کھاتے ہیں اور وہ آنکھ باور اچھ بھال کرتے ہیں اورpta وہاں لوگ راکی ان سب پانہر رنس کو جمع کر کرے گیٹا تھا کہ کے جعف میں ایک گولڈ مائنڈ نہیں ہے بلکہ وہاں پر orgs مائنڈ ہیں جن سورہ مردن اور گروڑا نے اب تک بند رکھا تھا کیونکہ وہ ایک ایک کر کے سب ہی مائن سے سونا نکالا چاہتے تھے اس کام کو جاری رکھنا چاہتے تھے لیکن روکی نے دو سال میں سارا سونا وہاں سے نکال لیا تھا اس لئے وہ سب ہی ورکر کے ساتھ دن رات کام کرتے ہیں اپنے بزنس کو بہت بڑا بنایا تھے دوسری طرف سوری وردن کا بھائی ادھیرہ ملنے کا نٹک کر رہا تھا اور گروڑا کی اڈنے کا اندھار میں تھا اب اسے باہر آنے کا صحیح موقع مل جاتا اسے پہچھل جاتا ہے کہ کیجی ایف میں کوئی باہرک آدمی آ کر راچ کار رہا ہے اور اسے یہ بات بلکل برداشت نہیں ہو رہی اس لئے وہ ایک رات کیجی ایف کے ایک آوٹ پوز پر اپنے فورک ساتھ گوش جاتے ہیں اور وہ وہاں کی کئی گارڈز کو مبار دیتے ہیں اسی دوران انڈریوس وہاں سے باہر نکالے کی کوئش کرتے ہیں اسی کام کے لیے وہ راجندر دسائی کو مبار دیتے ہیں تاکہ یہ خبر سنکا رینہ وہاں سے باہر نکلے اور راکی بھی وہاں سے باہر آجا اور جیسے ہی رینہ کو اپنے پتا کے بارے میں پچھلتے ہیں وہاں بہت ڈر جاتے ہیں تو وہ ایک کار لے کر کیجی ایف سے باہر نکل جاتی رستے میں کچھ گنڈے سے پکڑ لیتے ہیں اور جب راکی کو رینہ کے بارے پچھلتے ہیں وہ بھی کیجی ایف کے بار آجا جاتے ہیں ان گنڈوں کو پیشہ کرتا ہے اصل میں وہ گنڈے ادیرہ کے آدمی تھے جو کہ راکی کو ادیرہ کے علاقے میں لے کر جانا چاہتے ہیں اور یہ پورا پلان ہے انڈریوس کا تھا ہے اس نے ادیرہ کو کیجی ایف میں گسنے کی مدد کی تھی اور اس سب گنڈوں کو مار کر ارینہ تک پہنچتا ہے لیکن ابھی وہ ادیرہ کے علاقے میں آ چکا تھا تب ادیرہ اسے گولی مار دیتے ہیں جس سے وہ بہت گاہل ہو جاتے ہیں پہ ادیرہ اسے جان سے نہیں مارتا تھا وہ راکی کو اپنی پوری پاور دکھانا چاہ رہا تھا اور کیجی ایف کے سب بھی لوگوں کو خوف میں ڈالنا چاہ رہا تھا راکی کو چھوڑ لیتا ہے اور اپنی فوج کے ساتھ کیجی ایف میں ڈیرہ ڈال لیتا ہے کیجی ایف کے بعد ڈیرہ ڈال لیتا ہے اور کسی کو بھی کیجی ایف کے اندر بار نہیں جان دے رہا اس سے وہ اس کا بیندس روک جاتے ہیں اس لئے دوران راکی کا پرانہ باس ممبائل شٹی شٹی اپنی پور بڑھانے کے لیے بڑھانے کے لیے دبائی کے اندر خلیل سے ہاتھ ملا لیتا اور راکی کے ساتھیوں کو مار کا پورے پچھتی میل تیٹ پر قبضہ کر لیتا ہے اس لئے دوران پارلی مرنگ کے کے ممبر گروس پانڈین کی سرکار گرانے کی کوئش کر دیں کوئی پانڈین جوب تک پرائم میسٹر تھا اسی کی وجہ سے کیجی ایف پر کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا گیا تھا لیکن اب چاروں طرف سے کیجی ایف پر حملہ اور تھا اور راکی کی طبیت بھی کافی خراب تھی جب راکی کی طبیت ٹھیک ہو دیا اپنا نماغ شاند کرنے کے لیے اور اپنا کام کرنے کے لیے ایک ہلکپٹر سے کیجی ایف سے باہر انگلتا ہے اور وہ دونوں دوبائی شرے جاتے ہیں وہاں پر راکی انیت خلیل سے ملتا ہے اور اس سے بزنس ڈیل کرتا ہے پہلے تو انیت خلیل اس کے لازی نہیں ہوتا کہ اس نے شڈی ساتھ ملا لیا تھا لیکن راکی نے دوبائی جانے سے پہلے ہی اپنے خفیہ آدمیوں کے ذریعے شڈی کو برباد کرنے کی کوئی ساری تیاری کار لی تھی اس کے دوبائی پہنے تاک شڈی کے پوری گینگ خاتم ہو جاتی ہے پھر جب انیت خلیل کو یہ خبر ملتی ہے کہ راکی نے پھر سے پشتمی تٹکو اپنے قبضے میں لے لیا ہے تب وہ مجبوری میں راکی سے ڈیل کر رہتا ہے اس کے علاوہ راکی انیت خلیل سے بہت ساری کے موٹ سیون گنز خرید تھے اب تک ان کے پاس پرانی گنز ہی تھی راکی اب انڈیا واپس لوڈ جاتے ہیں اور وہ اپنی نئی گنز کی مدد سے کیجیف کے بار بیٹھے ہیں ادیرہ کے آدمیوں کو مار ڈالتا ہے اس سے ادیرہ بھی غائل ہو جاتے ہیں اور راکی اسے جان سے نہیں مارتا ہے کیونکہ ادیرہ نے اس کی جان بکشی تھی اسی لئے اسے وارنگ دے کا چھوڑ دیتا ہے پھر راکی اپنے آدھوں جا کے شاڑی کو ممبائی میں مار دیتا ہے اور پالی منڈ کے سم ممبرز کو دمکا کر گروپ پانچین کی سرکار گرنے سے بچا لے اس سب کے بیچ رینہ اب راکی کو پسند کرنے لگی تھی اسی لئے وہ اس سے شادی کر لیتی ہے اب وہ دونوں ساتھ خوشی خوشی ہی رہتے ہیں نینٹین سیمٹی ایٹھ سے لیکن نینٹین ایٹی ون تک راکی نے تین سال میں کیجیف کا پورا نقشہ ہی بدل دی اس نے وہاں کی آدھی جگہ کو ایک موڈن انڈسٹری اور باقی جگہ کو خفصرت شہر بنا لیا تھا اور اب تک اس نے لگ بگ سارا سونہ نکال لیا تھا وہاں سے اسی سال گروپ پانچین کی سرکار گر جاتی اس کی جگہ نئی پی ایم آتی ہے اس کا نام ہوتا ہے رامیکہ سین اس کی ایسی عورت جسے غیرکنونی کام اور جرم سے سخت نفرت رامیکہ سین کے پی ایم بننے سے سی بی ایک ای افیسر راکوان کو بہت خوشی ہو دی اس کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا اور آج تک وہ کوئی ایکشن نہ کر پایا تھا اب اسے اپنے کام کو آگے بنانے کا صحیح موقع مل گیا تھا اس لیے رامیکہ سین سے جا کے ملتا ہے اور راکی کی بزنس کے بارے میں بتا تھا یہ سننے کے بعد رامیکہ سین راکی کو پورے دیش میں راکی کرخانوں پر چھاپا مانے کے لیے مولتی لیکن راکی کی خبریں پورے دیش میں پھیلے ہوئے تھے اسے سی بی آئی کو چھاپا مانے پر کچھ نہیں ملتا اور بینگلور میں انہیں ایک سونے کا بسکٹ مل جاتا ہے ویسے تو یہ بڑی کوئی پروبلم نہیں تھی لیکن جب راکی کو اس کے بارے پر چلتا ہے تو وہ بینگلور میں اس سونے کی بسکٹ کو لینے کے لیے چل جاتا ہے اور وہاں سے بسکٹ لینے کے بعد وہ پولیس ٹیشن کو مشین گن سے اڑا جاتا ہے اس کے باوجود بھی در کے مارے کوئی بھی راکی اخراف کپلین نہیں کرتا اسی دوران آنن الگری نام کا ایک نیوز ریپورٹر جس نے آگے جا کے الڈرادو بک رکھی تھی وہ راکی کے بارے میں جاننے کے لیے کیجیف میں گھوش جاتا ہے اور وہاں کے گارڈز اسے پکڑ کر راکی کے سامنے پیش کر دیتا ہے لیکن راکی اسے مارنے کے بجائے اس کی منداری اور حمد سے بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بائیوگرافی رکھوانے کے لیے آنن الگی کو کیجیف میں رکھ لیتا ہے اور کیجیف میں راتے جاتے آنن یہ الگی کو پاس چلتا ہے کہ راکی ایک کریمنہ ہونے کے باوجود بھی بہت اچھان ساتھ دوسی طرح راگون کو راکی کے بلیک منی اور جرم کے بارے میں ثبوت مل جاتا ہے اس لیے راکی کو اسے ریشت کرنے کے تیاری کر دی لیکن جب راکی کو اسی خواب ملتی ہے تو وہ خود دی پی ایم آفیس پہ جاتا ہے اپنے خلاف سارے ثبوت ان کو دے جاتا ہے اس کے باوجود بھی اسے ریشت نہیں کر پاتا میکا سین اس کو کچھ کر نہیں سکتی تھی کیونکہ راکی نے اپنے بلیک منی کو اس طریقے سے ریش کیا تھا کہ پارٹی کے ممبرز کو بھی اس سے پہ جاتا تھا اس لیے راکی کو اریشت ہونے کوئی ڈر نہیں تھا اسے رمیکا سین اور بڑھ جاتی ہے اور کسی طرح سے راکی کو نانے کی قسم کھا لیتی اس کے بعد راکی اپنے سب سے بڑے پیان کو انجام دینے کے لیے کوئیش کرتا ہے کیجیف سے نکلا سونا بند کر دیتا ہے سونا خود ماننگ کر کے نکال لیتا ہے اس سے پورے بلیک مارکی میں حال چار مت جاتی ہے اور سب لوگ راکی کے خلاف ہونے لگتے ہیں یہ سب کچھ وہ پی ایم کی ڈر سے نہیں کرتا بلکہ اس کی کچھ اور وجہ تھی اس کے قریبی لوگ اس کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ اس کا پتا ہے ایک شرابی آدمی اس نے اس کی ماں کا حیال کبھی نہ رکھا اس لیے اس کی ماں اس سے الگ ہو گی اور اس نے اپنی زندگی غریبی بزار دی تکلیف ہے جنلے کے ویسے اس کی ماں بیماری مار گئی اور مرنے سے پہلے راکی سے اس نے وعدہ لیا تھا کہ وہ دنیا کے سب سمیر آدمی مانے گا وہ دنیا کے سب سمیر آدمی مانے گا اور غریبوں کی مدد کرے گا اس لیے راکی نے اپنے پتا کو کرناٹکا سے اور ماں کی قبر اپنی ادھر خودوا کے یہاں پر رکھی ہوئی تھی اور پتا کو اس نے کرناٹکا سے کیجیف میں بھولوا لیا اس نے اپنے پتا کو اس قبر کی دیکھبال میں لگا دی اس طرح ادیرہ ابھی تک کہ راکی سے بہت غصہ تھا کہ آفیس سمیر سے راکی کو مار رہے اور کیجیف میں گسنے کی تیاری کارا تب ہی انڈریوز ادیرہ سے ملتا ہے اور وہ کیجیف میں راکی کو گسنے کا خفیہ راز پتا تھے طریقہ پتا تھے وہ راستہ زمین سے ہو کر کیجیف کی پرانی معین میں جادہ تھا اس لیے ادیرہ گھڑا کھوڑ کر وہاں پر فوج کے ساتھ جانا شروع کرتا ہے ادیرہ ایک بندوق سے رینا کو گولی مار دیتا ہے اس سے وہ اتراند مار جاتی ہے اور پھر وہ راکی کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کرتا ہے پہلے تو راکی اور رینا کو بہت مارتا ہے لیکن بعد میں اسے رینا کی یاد آتی ہے تب وہ ادیرہ بربو ہی طرح ٹوٹ پڑتا ہے آخر میں اس کا غلط با کر اسے مار ڈالتا ہے ادھر کیجیف کی گارڈ نے بھی ادیرہ کیسے بھی ساجیوں کو مار دیا تھا اور ابھی تک اس بات سے پرشاند ہے کہ وہ سب کیجیف کے در کیسے گھسے تھے جب اسے پاس چل جاتے ہیں کہ وہ ایک پرانی مائن کے ذریعے آمر گھسے ہیں تو اسے پاس چل جاتے ہیں کہ اسے پاس چل جاتے ہیں اسے پاس چل جاتے ہیں کہ یہ سب کس کی سادش ہے اب وہ اس انسان کو مارنے کے لئے دلی روانہ ہو جاتا ہے اس پر ایک کھیل کا ماسٹر مائنڈ گروپ آنڈین تھا سوری وردن نے گروڑا کو اپنا وارث بنائے تھا گروپ آنڈین نے کیجیف کو ہر اپنے کا سور لیا تھا اس نے پہلے گروڑا اور ادیرہ کے درمیان دشنی پیدا کی اس نے ادیرہ کو گروڑا سے بچا کے اپنے ساتھ میں لا لیا بعد میں اس نے روکی کا پتہ لگایا اور گروڑا کو مارنے کے لئے بیجا اور جب روکی کیجیف کا باس بن گیا تب اس نے انڈریوس کے در یہ روکی کو کیجیف میں گزنے کے لئے مدد کی پھر اس نے انعیت خریر اور شیٹی کی دوستی کروای آخر میں خود اس نے اپنی سرکار گرا کے روکی پیچھے امیقا سین کو لگوا دیا اس لئے روکی اب گروپ آنڈین کو مارنے دلی گیا تھا اگر پہنچتے ہی روکی نے گروپ آنڈین کو سب کے سامنے مار ڈالا یہ دیکھر پی امیقا سین نے برکل دنگ رہ جاتی پہلے وہ اسی روکی کو پکڑنا چاہر تھی لیکن اس کانڈ کے بعد وہ روکی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیتی دوسر طرح روکی جانتا تھا کہ ایک دن ایک دن ایسی نوبا ضرور آئے گی سب کچھ تباہ ہو جائے اس لئے اس نے اپنے کام کرنے والے 20,000 لوگوں کے لئے الگ شہر بنا کر رکھا جب انڈین آرمی ماہبر کے پہنچ جاتی ہے تب وہ 20,000 لوگ شہر پہنچ جاتی ہیں جب کے جیف کی تلاشی لیتے ہیں انہوں نے کوئی آدمی ملتا ہے کیونکہ آرمی ماہ لوگوں کے ماہبر پہنچنے سے پہلے ہی روکی اپنا سانہ سانہ ایک انڈین سوشن میں لے کر چلا گیا تھا کیونکہ سانہ سانہ سرکار کو نہیں دینا چاہتا اس نے اپنا تھوڑا سانہ کمانی کو دے دیا تھا باقی سانہ سانہ سمندر میں اڈبوہ دینا چاہتا تھا باقی سانہ سانہ سمندر میں اڈبوہ دینا چاہتا تھا کیونکہ لوگوں کے آدموں میں نہ پڑے اس لئے انڈین نوشن کے بھی پہنچ جاتا روی فورسیس کو اپنے اوپر فائر کرنے کے لیے خساتے ہیں ایک طرف روکی تباہ ہوتا ہے روکی کا شپ تباہ ہوتا ہے اور دوسی طرف کیجیف تباہ ہوتا ہے جس کی وجہ روکی اور اس کا سانہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور اس سمندر اتنا گھر تھا کہ اس میں ڈوبا سونا کبھی کسی کو نہیں مل پایا روکی کی موت کے بعد نیوز ریپورٹر روکی کے اوپر پوری کتاب لکھنے کا فاصلہ کرتا پر پرمینیشٹر نے روکی آرڈر دے دیا اتیاس میں کتر بھی روکی کا نام نہیں ہو رہا چیز اس لئے اس نے ساری کوپی جلوا دی بعد میں جب ارن ای ای الگی کی بک پبلش ہوتی ہو سب گوررمنٹ نے اسے جلا دیا مووی کے میر کریٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اوپیسر امی کا سین سے ملنے آیا تھا اس میں انہوں نے ایک فائل دے کر انہیں پلایا تھا کہ روکی نینٹین سمٹی ایٹ سے لے کے نینٹین ایٹی وان تک دوسرے سولہ دشوں میں بہت کرائمز کی ہیں پھر روکی کے ملنے کے بعد وہ سی آئی ای افیسر کی فائل پڑھنا شروع کرتی اس میں روکی کے دوسرے دیش میں کیاوئے کرائمز کا لکھا تھا پھر ہمیں دو اٹھا رنگ اٹائم دکھایا تھا جہاں پر نیوز رپورٹر والے ارن ای الگی سے نیوز رپورٹر کی نیوز رپورٹر کی نیوز رپورٹر کی بک کی قانی سن رہا تھا اس قانی کے پورا ہونے کے بعد جب سب لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تب وہاں پر اس لبرانی کے پیون کو ایک نئی بک ملتی ہے مطلب روکی کی قانی ابھی تک پوری نہیں ہوئی مطلب ابھی تک قانی پوری نہیں ہوئی اب اس کا تیسرا پارڈ بھی آئے گا اور اس میں یہ دکھایا جائے کہ روکی کی ساتھ آگے کیا ہوئے تو یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہوگی تو آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہوگی کو نیچے کمنٹ کر دیا آپ کے ٹائم کا شکریہ